مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحنو علا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی اللہ وسلم دائمًا ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی باعباز بلند اصلی دروشی پڑھو نماز آلہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کمہ صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمہ بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم و علی ابراہیم بڑی دیر تو باپ بہاول نگر دیندر خصوصاً حضرت مولانا شبیرہم صاحب حسینی دکور آنڈا موقع میں لیا بڑی دیر اس واسطے ہو گئی کہ مدرسہ بنانچ دیر ہو گئی مدرسے ہی ساڑیوں ملقاتہ دا ذریعہ اور مدرسے ہی برکت نال ہی قیامت والے دین تو ہڈی ساڑی جنت دندر پھر ملقات ہوئی جلے لوگ مدرسے ہی تو سڑ دینے اکڑ دینے اوہ قیامت آئے دینے صدر بوشنا اٹھائے جانے اور جنہ دا پیار ہے مدرسے دنال محبت ہے مدرسے دنال اوہ فضائل حضرت مولانا صاحب بیان کر گئے نے توڑے سامنے بڑے پیاری انداز دندر خون صاحب کہ اسی توڑے کو لیندے کاٹھاں دندے بہت کوش ہیں مقصد دنال اصارہ ایسی ہے بڑے بڑے علامہ بیٹھے نہیں مولانا فیضم صاحب تشریف انمہ مفتی آزم بہاول نگر اور بھی بڑے بڑے علماء اور کئی ہاں بندے میں ڈرائیا پھر یہ تھے بندے بہت کٹا آنگے اس واسطے کے مسجد دندر جسوئے لے بندے آکے بہن دے اللہ میں آنگے کلمہ پڑھنے والے نبی دے عاشق دیوانے صحابہ اکرام دے پروانے علماء دیوباندنوں ملنے آلے توہید آشق جسوئے لے آکے بہن دے انہوں نے کلیاں دا نانی فرشتے لے کے جاندے لے کے جنت یہ بکانتے بلکہ انہوں نے ماں باپ دے نامی لے کے لے جاندے نہیں فرشتے پوچھتے نہیں یا اللہ وہ جڑے بیٹھے نہیں تو ٹھیک گل سمجھا دیئے اے جڑے ماں باپ کہیں یہاں دے کبران چلے گئے ہونگے جنت دندر چلے گئے ہونگے کہیں یہاں دے پزنی کراچی ہونگے کہیں یہاں دے ایک ماں باپ تم دونہ ماں باپ دا نام لے کے لحال عالمی والدین دا اے کیوں اللہ میں جواب دیں دے پی جڑے مسیطے بیٹھے نہیں یہ نہ دے ماں باپ چنگی ہونے یا تاہی بیٹھے نہیں ورنکہ کسے دیشک کے بیٹھے ہوندے کسے کیبل کے بیٹھے ہوندے اور کسے بی سی آر کے بیٹھے ہوندے کوئی سی ڈی سن دے ہوندے آبی لانکہ کھڑ دے کہ لوگ کنوی نالی لے کے جاندے اس واسطے کر کے جڑے بندے آئے بیٹھے نہیں ایک تے بندے نے نمبر دو ایک بندے دے پتوی نے کوہ سبھا اصل انسان نہ دے بیٹے اولاد وہ لوگ نے جڑے دلچسپی رکھ دینے دین نہ اسلام نہ دلچسپی رکھ دینے قرآن نہ دلچسپی تے پیار درسے قرآن نہ محبت انہوں اللہ تبارک و تعالی علمہ شبیر صاحب انہوں ہور مزید توفیق عطا فرماوے دینی ادارے ادارے میں چلاؤنے واسطے اچھی کہہ دیو آمین اہلے دیس بھی آنے میری واسطے سنن واسطے میں انہوں نے بھی کہہ دینا پھر ساڑے علماء دیوباند ہنفیاں کوڑ ہر قسم دے آمین دا انتظام ہے اچھی آمین دا بھی ساڑے کوڑ انتظام ہے حولی دا بھی ہے جنہیں اچھی کہنا جلسے چکہ لے کرے جنہیں حولی کہنا اور نماز چکہ لے کرے ادھے سورہ خاتحہ دا بھی ساڑے کوڑ پڑھ لیتے جنہیں پڑھ نہیں ہیں جنہیں نہیں پڑھ نہیں پچھے گھڑا ہو جائے کرے انتظام سارے ساڑے پڑھ ہیں کوئی نیڑے آوے یا نہ آوے لمبی جوڑی تقریر نہیں ہونی کوئی انٹہ بیان ہونا شوگر دے مارے ہوئے ہیں ہاں سی مریض لوگا ساٹھ اکار سال دی عمر دے اندر اے بماری نے آکے کہ لیا دعا کرو پروردگار علم جنہ جر ساچ سا جسم دے اندر سا موجود ہے اللہ اپنی توحید بیان کرندی توفیق دے گئے پیارے پیغمبر دی رسالت بیان کرندی اللہ توفیق عطا فرمائے کچھ چی کہہ دے ہو آمین کوئی بندہ بیان سنو میں بھی بیان کرتا تو اڑا ایمان بھی تازہ ہوئے گا اور تو انہوں ویخ ویخ کے میرا ایمان بھی تازہ ہوئے گا شہانہ دنیا ہر روز ہکے تازہ کر دی ہے لیکن ایمان تازہ کرندہ کوئی فکر نہیں کئی بندے کہتے ہیں مولوی جی میں کہ ہاں اگر پرانے زمانے دے اندر علماء کرام تھی زبان بڑی تاثیر اندھی سی تے نونو میل تو لوگ سنن واسطے آن دے اسی اتا اللہ شاہ صاحب خرید رحمت اللہ علیہ فلان بزرگ میں کہتے ہیں انا دا تے نائینا لو اس واسطے انا دا مقابلہ تے کر کوئی نہیں سکتا لیکن اسی بھی انہیں بے اثرے نہیں جی بے اثرے ہندے تھے انہیں بندے پرغانے کلنا کٹھے ہو جائیں موجودہ دور دے اسی پرانے نے یاد کرتے سی اگلہ زمانہ اوہ آ رہی ہے کہ لوگ شہد سنن بھی یاد کر رہے ہیں پیدا دی ابارتان در ٹھیک ہے کامس گھن انہوں نے تو پتہ بھی ایتی ترکیب کی بندیاں کیڑا سی گئے اگلے زمانے آنے والے انشاءاللہ خیال جاتی قیامت بھی ہونا اللہ میں انتظام کر رہے ہونا دعا کرو پرور دکھا رہے ہیں عالم صلی اللہ ایمان دی پیارے پیغمبر نہ پیار نہیں کر دا اوہ دے ایمان دا ایتباری کوئی نہیں قرآن پاک دندر اللہ میں نے اعلان فرمایا محبت دا کلی محبت بھی کافے نہیں حضرات اگرامین نال نال شرطہ لادتیاں قل انکم تم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ ویاغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم کل محبوبہ اعلان کر دے کل کل دا میں نے ہم دا اعلان کئی مولی پجے ہیں دیم سے چھولے وڑھوں لگے اوہ خار تھا تے کل دا میں نے چھولے سانے دے چنے مجھے رہا قل انکم تم تحبون اللہ میرے محبوب اعلان کر دے ساری کائنات دے اندر کیڑا ربہ اعلان کر دنا کہ اگر تو انہوں پیارے محبوب پانا چاندے رب دے نال رب دے رسول دینا محبوبہ پانا چاندے دے پھر تو انہوں پیر بھی کرنی پہ گی اتواہ کرنا پہ گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشے قدم دے چلنا پہ گا نبی نے نمازاں پڑھیا تو انہوں پڑھنیاں پہن گیا اللہ دے پیارے پیغمبر روزے رکھے تو انہوں بھی ماہ رمضان دے روزے رکھنے پہن گئے مصطفیٰ نے زکاة دیتیاں تو انہوں بھی مالدہ حساب لاکے زکاة دیڑیاں پہن گیاں پیغمبر نے ساری زندگی قرآن پڑھایا صحابہ اکرام نے قرآن پڑھیا تو انہوں بھی قرآن پڑھنا پہ گا نہ پڑھ سکے اپنے کسے بچے نوں عالم تے حافظ بنا دے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا موقع تے شادی کر دی تھی آزمانو لہو الجنہ میں گرنٹی دننا کیوں بندہ جنت جندر جائے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں ایک سو آبی پھڑا ہو گیا مشکات دندر موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہن لگا محبوبہ جی دی ہیں دو تھی ہون او دے متعلق بھی ارشاد فرما دے او میں اپیل کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا چلو میں تربیم کر دینا اللہ کرو کرا لینا کہ جی دیا دو بچیاں ہون او تربیت قرآن پڑاوے دین سخاوے مسائل سخاوے ضروری تے موقع تے شادی کر دے وے نبی علیہ السلام نے فرمایا آزمانو میں شلٹی دینا میں گرنٹی دینا میں ذمہ داری قبول کر دوں بندہ جنت دندر جاوے ایک صحابی کہنے لگا میرے دن دندر خیال آیا میں ایک بچی دی بھی گل کر لما پر میں نو خیال آ گیا پیغمبر کہتے اے نا کھوے ہون منگی جاندہ چونکہ صحابہ ساننا پاکستان دے مولوی تے نہیں جمعرات حجی فجر ہم دی نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بھی دور بھی آ گیا حضرات تکرہ میں یہ کہنے لگا بار بار منگیا میں نو شرماندین سے اس واسطے کر کے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوڑوں دوسرا تیسرا مطالبہ کیتے ہی کوئی نہیں بہرحال میں محبت دیگر کرتا اللہ فرما دے قل انکم تم تو حبون اللہ ربنا پیار پانا چاہدے ہو پرغانے بڑھنا چاہدے ہو دیوانے بڑھنا چاہدے ہو جنت حق دار بڑھنا چاہدے ہو قیامتہ دن سپیشل عزاز حاصل کرنا چاہدے ہو تے پھر فتہ بھی مونی کرنا اوہے پیگا جو مصطفیٰ نے کر کے دخوا دیتا شادی ہوئے تے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اے سمجھو کہ اس بندین نبینا پیار مدینہ 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 یہ ہی کری جاندہ ہے لیکن شادی دے موقع تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے مطابق شادی کرتا نہیں اور غمی دے مطابق غمی جڑی ہے نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق انہوں ادا نہیں کرتا علماء کڑوں پچھتا بھی کوئی نہیں ہندما دے رسم و نواز دے چلتا اوہ بندہ چاہے ناوے ماردہ ماردہ یا رسول اللہ دے کالا بازی ہے کھاندہ کھاندہ درائیس ساتھ روجی جندر جاڑے گے پانی دے ہینی خیرو جندر چلے جاوے جناب ڈوب جاوے اوہ داوہ قبول کوئی نہیں داوہ اوہ دا قبول ہے جیڑا چھت تریق نبی دا اوہ نمہ تریق نکالے اوہ نی میری امت بچوں ایک احام دینے والے اوہ نی میری امت بچوں ایک احام دینے پروانے ہو رہا رہنے سن سنگے دیوانے ہو رہا رہنے جیڑے سچے عاشق نے کنا چاواز پیندی جندیے مسجد وال آندے جندے نے اس واسطے کے حق دیندر خاص کشش موجود ہے حق دیندر خاص کشش موجود ہے حق آپڑنے والے کھچ لندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و راتن قرآن پہ پڑ دے سان حق تے سچ دین جللہ پہ بیان کر دے سن خانے کا بید اندر ادی رات دیوے لے ادی راتی رحمت رب دی خیقر بلند آوازا رحمت منگن والے آنکارن لوکو کھلا ہے دروازا نبی علیہ السلام پر دے پین یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمیلکم اللیلہ اللہ قلیلا نصفہو او انکس منہ قلیلا اوزد علیہ و راتی لیل قرآن پر تیلا پیغمبر قرآن پردہ پہ ابو جاہل ستا پہ آسی اٹھے آ آواز کرنا دنر پہی فساہت بلا قدے جملے جیسے لے کرنا در اندر آئے توہی دی صدا کرنا دنر پہی اٹھے آ کہندہ ادیالا کلامتے میں قدے سنیا نہیں اگے قوالی سندا ہندا سی اگے قبورو پاک اٹھے محلا پاندا ہندا سی اور اگے جناب علی سندا ہندا سی کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کی انہیں کیا قوالیاں تھے چمٹے تھے کوئی چیز بھی نہیں اٹھے محلا دے کوئی چیز بھی نہیں اے اللہ دا قرآن بڑی چیز ہے میں چوری چوری سندا کہندہ پتا تے میں نبیے میرا پتیجہ سچائے پتا تے میں نبیے دا کرما سچائے اے دا دین سچائے لیکن زید کی بناتے ماندے نکیوں کے ہریاں ہریاں تے ساویاں ساویاں چادران بوتاں بھی اٹھوں چوکے لے جاندے ساں سرکتے وال کے توتے بن جاندے ساں اور کہتے مفت کپڑے کتھوں ملیا کرنگے اے توررک کتھوں ملیا کرے گا کھنیاں شریف کتھوں ملیا کرنگیاں اے کتھوں سنواز دے دانس مراسی اندے ٹھول اے کتھوں سنانگے نہ نماز پڑھن دی لوڑ نہ زقاعت دین دی ضرورت نہ کسے پابندی دی کوئی ضرورت دے اس واسطے کر کے عقید دکھنے ساڑے بابیان نسان نو بخشا لینا لیکن جناب علی جنہوں قرآن نے کھچ پیدا کر دی تھی حق کھچنا بندین نو آکے سن لگ بیا نال جناب علی وجہ دندر آ گیا اور نال جناب علی اخراج تحسین زبان دندر کچھ کچھ پیش کرن لگ بیا ایک ہور کافر آ گیا حکیم بن حضام وہ بھی کھڑا ہو گیا مانتا تو کون ہے آکے تو کون ہے کہ میں بھی بیمان آکے میں بھی بیمان وہ ایتھے لین کی آیا ہے کہ نہ تون کی لین آیا ہے آکے جو تون لین آیا ہے وہ ہی میں لین آیا ہے ماندے تا سان ماندے سان کے حق حق ہے سچ سچ ہے ماندے ہین کے شبیر عثمانی جڑا نہ حوالے نگل کرتا ہے پتہ ہے بھی علم ادھے کل یہ فتوات صحیح جڑا ادھے کل کچھ ہو لیکن ماندے میں زدی بناتے ایک بندے نے شرط لالی دودھ کارا ہندہ دو جا کہندہ دودھ سخید ہندہ سو سور پید شرط اپنی بیدن جا کے کہنے لگا جدہ اے موقف سی کے دودھ سیاہ ہندہ کہ میں نے سور پہ یدے میں شرط لائے ہیں انہیں کہے طرح موقف کی ہے دودھ کارا ہندہ انہیں کہے پھٹے مو تریجے مندے سارے جہانوں پتہ دودھ سخید ہندہ کارا نہیں ہندہ کہندہ تو فکر نہ کر میں ہرنا نہیں کیونکہ یارانے مننا ہی نہیں حردہ کہندہ میں کوئی نہیں کیونکہ یارانے مننا ہی نہیں یار منن گے تھا اور جنہیں مرضی مولوش بھی رہتا پڑھ پڑھ کے سنائی جا جنہیں مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جا قرآن انہوں چسپ نہیں کردہ اس ویلے تمہاراں پان لگ پہندے کلا بازیاں بابے کھا جاندے جدو کہندے اوہ بچھڑی میلے دے وے اوہ چل پاک پٹن چلی اوہ بچھڑا بازیاں کھاندے کھاندے بابے خراج تک پہنچ جاندے حضراتِ قرآن میتوجہ درہ کرو تھنیر ایک جال دیئے توجہ درہ کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے محبت پیدا کرو نبی دینا اور پیار پیدا کرو اللہ نا اللہ دے رسول نا لوکن لوکن ٹھیکے لیلے نے کریے کی کہیں اے ٹھیکہ لیلے اللہ ساڑھا ہی باز بہدہ اللہ شریف توحیدہ حضہ سانو ہو گیا کہ ہون بندہ اللہ نا مندے کوئی نہیں کہیں اے ٹوحیدہ حضہ ہو گیا اوہ خدا بندے قدوس دے ٹھیکہ لیلے محبتہ ساڑھا ہی رب کسے اور دا کوئی نہیں کہ اگے گئے اوہ نا لوگ کہنے ٹھیکہ لیلے پیغمبر دا آکر نبی ساڑھا ہی کہو صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ساڑھا ہی ہے کسے اور دا کوئی نہیں اوہ کرا پاندی کوشش پہ کر دے نہیں سورے کاغعہ کہنے دے کہ اہلِ بیعت ساڑھے ہی نہیں کسے اور دے کوئی نہیں لیکن علماء دیو بند کہنے دے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اسی کہنے اسی اللہ نبہتہ اللہ شریف ماندیاں رب دی توحید وغیر گزارا نہیں توحید لوں مننے والے علماء دیو بند اسی کہنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیار تو بغیر گزارا کوئی نہیں محبت تو بغیر گزارا کوئی نہیں اسی کہنے صحابہ وال بھی اسی جانا کیونکہ صحابہ اکرام نے دین ساڑھے تک پہنچایا جڑا بندہ صحابہ اکرام نو نہیں ماندہ جناب علی غدہ بھی اسلام نے کوئی تعلق نہیں کئی کہنے اہلِ بیعت ساڑھے حضرتِ علی ساڑھے حسین ساڑھے میں کہے بھی ساڑھے نے سارے کیا مطالدن پدہ لگ جاؤ گا اس واسطے کے حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا حسین حافظ عصیبی حافظ عصیبی قاری اگر چہتاں دے بان نہیں سکتے نقلتے ارم دی کوشش کرتے ہیں حسین حافظ عصیبی حافظ حسین قاری عصیبی قاری حسین مجاہد عصیبی مجاہد حسین نے بچڑے دیتی عصی افغانستانی لٹا دیتا سارا او دے پر چلا کے حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کے میرا ذکر جس کا زبان پہ جاری حسین تیرا ہے یا کے میرا جدوں بھی زہرا حلاوے دوری قرآن دیاں اے تان دی دے وے لوری جدوں بھی زہرا حلاوے دوری قرآن دیاں اے تان دی دے وے لوری حسین گودیچ بڑیاں کاری حسین تیرا ہے یا کے میرا انہوں نے بھی ایک بم پہندا پتہ نہیں کننے زخمی پروانے ہوگے دیکھ پہندا دیں حسین اپنا وطن تو دورے جسم زخمہ تو چور چورے نماز تیران تلے گزاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا نماز تیران تلے گزاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی میں تقریباً سارے پاکستان کے اندر بیان کر دا آئیں میں کہہ ذرا تکرہ میں کئی بندے کہیں ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے فتنہ پیدا کرنے والے علماء دیوبند اہل سند والجماعت نہیں اس واسطے کے عید سب نومندے میں اے گرستار انہوں کارجڑا کہنا میں حضرت علی کو تو مانتا ہوں لیکن صدیق کو نہیں مانتا میں حضرت فاطمہ کو تسلیم کرتا ہوں لیکن عیشہ صدیقہ کے ساتھ عقیدت نہیں ہے اس آدمی کو سات سال کے لیے اندر دے دے وہ آدمی اسے تو تم اسلام کیا کرو جو کہتا ہے کہ میں صدیقہ بھی نقر ہوں عدی کا بھی غلام صدیقہ بھی نقر ہوں حضرت علی کا بھی مجھے عقیدت حضرت فاطمہ سے بھی ہے مجھے عقیدت حضرت عیشہ صدیقہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واسطے کر کے جڑا سارے نمنے انہوں کے اندنے اہل السنت والجماعت جڑا توحید نو بھی نامنے صحابہ اکرام نو بھی نامنے لیکن صحابہ انہوں کے امان دینے امیر معاویہ دا نا جس فلیان دا تے دفعیر کھن میں لگ جاندہ ہے پیٹ دے اندر جناب علی کیڑے ٹپن لگ پہندے جڑا آدمی امیر معاویہ نا مننے اما ایشہ صدیقہ نا مننے جڑا بندہ سنت نا مننے بدعات نا مننے اپنی مردی چلاوے انہوں اہل سنت والجماعت میں نام رکھنا چاہیدہ نام ذرا چینج کر لو اہل شرک والبدعات والخرافات اس قسم میں نام ہونے چاہیدے اہل سنت انہوں کہندے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی لکھ دینے اہل سنت اس سنت ہوا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت و جماعت و صحابہ فرمایا سنت کہندینے مصطفیٰ دے طریقے دے چلنے والے نو اور جماعت کہندینے جڑا محمد دے یاران دے طریقے دے چلنے اللہ حضرت اگراتی قرامی توجہ دھگا کردہ جا میں دس رسی طریقے دمت جندر تھوڑا جیے پوڑا کنٹا ہور باقی رہ گیا یہ بھی گزر جائے گا میں تری خدمت جندر موضوع شروع کوئی نہیں کیتا میں محبت دیگر کردہ پہترے نال محبتہ کی داں پیدا ہوں دیا نے کی میں پیدا ہوں دیا نے اگراتی قرامی محبتہ پیدا کردہ کئی طریقے نال پیدا ہو جائیں دیا نے ایک اوہ سنال محبت لازمی ہو جندی ہے جیدی زبان مٹھی ہوئے سبحان اللہ جیدی گفتگو مٹھی ہوئے جیدی زبان مٹھی ہوئے سونی ہوئے پیاری ہوئے اور رب کہہ اٹھے قرآن بول پڑے کہ انکا لعلا خلق النعظیم سبحان اللہ محبوبہ تیرے اخلاق بڑے بلاندنے تیرے قدار بڑے بلاندنے تیریاں شانہ بڑیاں بلاندنے تیریاں آنا بڑیاں بلاندنے جتے میں تنہوں ہورشیں عطا فرمائیاں اتھے میں تنہوں خلق بھی عطا فرمائے اخلاق بھی عطا فرمائے میں تنہوں مٹھی زبان بھی عطا فرمائیاں میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھے میٹھے بھائیوں کہنوالے جو دو زبان استعمال کردنے یعنی قوڑی زبان استعمال کردنے رحمت دے فرشتے واپس تے جاندنے یا اللہ تو تے رحمت دے کے پیجیا بہاول نگر تے کہ جناب علی مولوی تقریر کر کے نیکہ دے فدوے پیلان دے لیں سانوز رڈنڈے دے برسا کے آئیے اللہ فرماندہ ٹھہر جو قیامت والدن آنڈا پے آ سارے بدلے کٹھی لے لوانگے اس واسطے کر کے کہ اگر بہاول نگر دے اندر ایدان دی بک بک کرنے والے موجود نہیں تے بہاول نگر شہر دے اندر مصطفیٰ دے سچے عاشق بھی تے موجود سبحانہ صاحب اچھی درہ کہہ دیو سبحانہ فیر میں لنبی چوڑی گل نہ کرا میں محبت دیتے بولنا چاہنا تین بنا دیتے محبت ہو جاندی کسے ناوال اتنے شیعب یک وقت محبوبِ خدا دے اندر پائیاں جانیاں آمنا دے لاؤں دے اندر پائیاں جانیاں کدے مٹھی زبان دی بناتے مٹھی زبان دی بناتے بندہ کشتہ ہو جاندہ ہے گفت گودی بناتے ایک کونے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے میں ایک بندہ آیا پینڈ بھی چل مردار بہت بڑا زیمی دار آگے خان نکابے دے کول کھڑا ہو گیا انہیں سعودے بھی لینے سی اور بھی کئی کم کرنے سی ابو جال تکر گیا تبلیگی جماعت منکر او کہنے لگا اے نا تازہاب کدر مو چکیا ہویا اور مردار ازدک بھی لے دیا کدر نو جانا کہنے دا جہاں بادشاہ ہیں تے میں بھی پیرا فوق مار دا میں نال میں سعودے لے کے بھی جانے ہوں دے پینڈل ہوں میں حکیم بھی میرا تھیلہ کشتے دے کول دی لنگ جاوے انہوں بماریوں دی ہیں دور ہو جان دی ابو جال کہنے لگا تیرے تے پا بندی کوئی نہیں مشرق بل جا جنوب بل جا شمال بل جا جدر مردی جا او درنا جا جدر مصطفیٰ نے تبلیغ دا مرکز بنایا ہوئے جڑے جانتے ہیں چلہ علخا کے آن دینے ساری زندگی دا او تے مہینے والا تے کامی کوئی نہیں دسا دنہ دا کامی کوئی نہیں ناسوا میں انہیں دا کامی جڑا جانتا ہے چلہ علخا کے آن دا او تلے پاسے نہ جائیں میں تنو منہ کر دام او نبی دا دشمن سی جڑا چوری چوری قرآن سندا سی حضراتے گرامنی جڑے بڑے بندے ہوں دنے تاڑے ورگے زمیدار تے مالدائے بینک بینس تے مالکے انہوں پیار نہ سمجھایا جاتے منگان دینے کوئی بندہ آکھا ہوئے کہیں دے کیوں میری روٹی لگی تیرے کار انہیں کہا میں فیصلہ کر لیا سودے لے کے بغیر مصطفیٰ دی زیارتیں جانا ہوں نہیں وہاں ہے وہ لوگی پتہ لگیا پیرا میرا بھی پیور ابو جار لوگ پتہ لگیا یہ میں ضرور جانا تبلیغ دے مرکز دے اندر جانا شاید مڑکے آوے کہ نہ آوے چنگا بندہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے بندے چھتی حق نقبول کر لیں دے ایک بندہ کہنا مولو جی میں ماسٹر ہاں میں توڑے پیچھے دو جمعے پڑھے میں دیوبندی ہونڈا اعلان کرنا لیکن تو ماسٹر سی تاں بن گیا کیونکہ تیرے گول پہلے علم موجود سی بہت سباہ تے جے ماسٹر ہو کے ہیڈ ماسٹر ہو کے بھی برے لیے ایڈا نے بندنوں اللہ باڈر کراس کرنے توفیق ادا فرمائے ایتھے گی رہنا بچار اگر آپ نے کنامی توجہ ذرا کرو میں دستر ایسی طری خدمت اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے داخلہ جاریے مدرسہ تعلیم القرآن دا سبحانہ یہ تے نبی علیہ السلام تعلیم دن دے سانہ او مدرسہ دا داخلہ جاریے عمیر حمدہ نے پہلے سلام قبول کی تا طالب علم بن گیا نبی علیہ السلام دن درسہ دا سب تو پہلے خدیجہ طاہرہ نے کلمہ پڑھیا اوہ طالبہ بن گئی نبی علیہ السلام دن درسہ دی اور فیض جناب زیاد نے کلمہ پڑھیا ابو بکر صدیق نے بھی سب تو پہلے مردہ ویچو کلمہ پڑھیا بچیاں ویچو حضرت علی نے کلمہ پڑھیا اے سارے طالب علم جس میں لکٹھے ہو گئے تے طالبان بن گئے طالبان مضاف کر دے ہو کہ مضاف لے طالبان مصطفیٰ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طالبان بن گئے دینیت آ رہے سلائے عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے جس بندے نے داخلہ لینا اوہ داخلہ لے لے آج آوے نبی علیہ السلام دے دربار دے اندر حضرت اگرامی سارے سو عبا اگرام بیٹھے ہوئے کوئی کلمہ سکھ رہے آئے کوئی پڑھ رہے آئے نبی علیہ السلام دیکھ رہا اللہ دا قرآن یاد کر دا پیا کوئی مسئلے سکھ دا پیا ایسی محفل جتے اللہ دا پیارا پیغمبر میرے بحفل بند کے بیٹھا ہوئے ساراب دی مدینے دا دربار بڑا سونا کیونہ سونا ہوئے گا یار جتے صدیقی بھی کول بیٹھا ہے حضرت علی بھی کول بیٹھے نہیں ایک جمعہ خفیر پروانیہ دا شمائے رسالد کول بیٹھے نہیں ساراب دی مدینے دا میں تھے مدینہ دے کے آئے کچھلے سال میں مکہ بھی بے کے آئے مدینہ بھی بے کے آئے میں مدینہ سارا دو دفعہ پیدل بے کے آئے سوہاں لگا گھڑیاں تے چڑھ کے تے مزا کوئی نہیں آن دا حضرت اگرامی پیدل مدینہ سڑکینی لمبی ہے چل دے جاؤ چل دے جاؤ سیر بھی مکمل ہو جان دی ہے پھر پتہ لگ دا میں تھے تین میل بار نکلے آیاں پھر بندہ واپس چلے جاؤے روزہ رسول تو اچھونو دن نہیں کر دا اوہ پندرہ لاکھ بندیاں بچوں اوہ تھے میں صرف دو بندے ہرییاں پگڑیاں لے دیکھے کننے دو بچوں بچوں تو کافی ہونگے میں یہ نہیں کہن دا یعنی اوہ جڑے نا اے تھے آپ سارابزار توتے ہیں نظر آنڈا اوہ تھے صرف دو بچوں دھرتے ہونے کی تھی کالا عربی کو سونی نہ مار دے حضرؑ دیکھنا میں توجہ درہ کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مدرسہ گھلائے تے ہونے اے اللہ میں شہدنگ طالب بڑا لگا بلکہ بنا دیتا زماعت ازدی آیا سارے سعودے لے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی محفل دن رکھوں محفل ایسی چی کے سان رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب خود فرمایا میرا یار بڑا سونا سچے یار دی یاری وچی اقرار ضروری ہے آقا تیری محفل دا ہر یار بڑا سونا آقا تیری محفل دا ہر یار بڑا سونا اور اس محفل جو خشبو آدھیاں پہنگانے بڑی قیم تھی عظمات کے ان لگا انہیں پیسے تنا کھل ہے کوئی سارے غریب نظر آدھے پہنے اے خشبو آدھیاں پہنگانے ایسی خشبو تھے جمن جندر بھی نہیں محمل کے شام بھی گیا ہوتھے بھی جندر بھی خشبو نہیں آوازان دیئے کہ جنت دیا خشبو آدھیاں بے مسل سے ہی لیکن جنت دیا خشبو آدھے بے مسل سے ہی لیکن آقا تیری زلفاندہ مہکار بڑا سونا آقا تیریان میں نوحہ جی دس دینے جنہ روزہ تک آئے پہلے مسلے تلاوہ باقی سارے میری اپنے بڑا ہوئے نہیں سانوحہ جی دس دینے جنہ روزہ تک آئے اممہ ایشہ صدیقہ دا کاربار بڑا سونا اممہ ایشہ صدیقہ دا بھر نہ رکھو اممہ ایشہ صدیقہ دا اے کاربار بڑا سونا کیونکہ رب خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دا بہت بڑا سونا دربار جتے طالب علم داخلہ لے ایک کو کلاس دے اندر جتے جناب صدیق اکبر پردے پہنے نالی فروع اعظم نالی عثمان غنی حیدر کرار حضرت زید اشرا مبشرا اے سارے صحابہ مسافرین بھی او تھوندے بھی باروں جڑے آئے ہوئے نہیں سارے میرے پیارے پیغمبر دے کھوڑ بیٹھے دار ابن ابی ارکم دندر ایک روایت حضرت اگرامیہ جتے جگہ لف جاندی سے ہوتے پڑھ دے پہنے بیٹھے قدے حرم شریف دندر چلے جاندے سانا قرآن و مدر صاحبنا لینا اے بھی صحابہ دی سنت سبحان اللہ کچھ ادرا کہہ دیو سبحان اللہ قرآن و مدر صاحبنا کتے دین دا کام شروع کر دینا حضرت اگرامیہ یہ بھی میرے مدری سرکار صلی اللہ ادھار ابن ابی ارکم ادھار دار دار کینوں کہتے ہیں اے قرآن دندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مدر سے شروع سانا جیسول زماعت آگیا آکے آکھن لگا میں دمکن واسدہ آئے کیونکہ ابو جاہل نے کہا سو اونٹ دیوانگا جی تیرا دم کامیاب ہو گیا بڑا فکا ماردائیں جی تیرا دم کامیاب ہو گیا سو اونٹ دیوانگا سو اکی کونٹ پجاروں دیکھیں مقام مہندہ سے اس زمان نے دندر موچ پانی آدھا پیا کہ میرا دم کامیاب ہو جائے تے بہتر آئے کہانہ کیسی کہ ابو جاہل بڑا مسلک سچائے اسی تے اہمی توہید لئے پھر دے بس اینی گل کہا کے آ جا سو اونٹ دیوانگا مل جائے گا اے انہوں کی مدازی پیارا پیغمبر ساری کائناتہ رہبر بن کے آیا ساری کائناتہ رہنمہ بن کے آیا حضراتِ گرامی ساری دنیا نے پیر فقیر ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے پیران دے نال جڑی مٹی لگی ہوئی ہے عوضہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدھرے مول نہ لبے لو کو کالی کملی والا پیار میں کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم سردی تے عادتے اسی ہر شیخ خالص سے استعمال کر دے ہیں جس بندے دے کرمج بنی ہوئے ہوئے اپنا کردہ دھد ہوئے اوہ ڈالدہ لبدا فر دکان تو لو کہن گیا اپنے دماغ دا پریشن کرا اس تو بعد لیند واس تے آئیں تیرے کردے آپ دس کلو سویر نو دو دشاو سانو دس کلو توں ڈالدہ لبدا فردان اے تیرے درود جڑے انڈیا تے بنایا ہوئے ہیں تینو مبارک سانو انہا دی لوڑ کوئی نہیں اسی درود بھی وہ پڑھا کے جڑا مدینیوں آیا ہے تے مصطفیٰ دے لبا جو برامد ہویا ہے جو تو نماز والا درود مفت ملدہ ہے سانو بھی تیسی تیرے کے بھی بیان کردے ہیں اوہ درود مفت ملدہ ہے جڑا صدیق اکبر نے پڑھا فاروق ایازم نے پڑھا اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم اے تے بار بار حدیثاں پڑھیاں پڑھیاں اے تن میں تینو درود پسند کوئی نہیں دے دوجہ پاسے امی روڑا پائی جو نا پتلی پتلی بندہ پہلے کہنا پتلی بدنگیڑی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں کے ناتے ہو سکتیے جو بحثیت نظم ہوئے تیسی بھی سلام کر دے ہیں جے تسی کوئے درود اے نو کہندے نے اسی قدبی نہیں ماندے درود او جڑا حسین نے کربلا دے میدان چی پڑھے جڑے امام ابو انیس حریفہ نے پڑھ کے سنایا شاہ علی اللہ محدث دیلگی نے پڑھے جڑا درود علمائی تیوبند نے جڑا درود پڑھیا تلیخیا جڑا اللہمہ تو شروع ہو گئے تو موجین لگ گئیاں یا اللہ تا لفظ لگے فائل بن گیا جاوے صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتہ ذاتی طورتے پیج نہیں سکتا اپنے پڑھوں پیج نہیں سکتا رحمتہ ذاتی طورتے پڑھے سرشتے بھی اپیل کر دیں اللہ دے دربار دیں در اسی بھی اپیل کر دیں اللہ دے دربار دیں در بعد قیامت تک سونے تے رحمتہ ناصل کرتا جا اپیل دا ناترود ہے جتے اللہ درنا ہی کتنی ناندہ اپیل کوئی نہیں سمجھو مولوی نے کاربہ کے ادھر بڑھایا جتے جمعہ در اٹھی لگ بھی نہیں کیونکہ بھار میں ہی پہندہ سی محبتی میں گل پیہ کرتا سب ایک کو اخلاق نہ کتا بندہ زبا ہندہ ہے میں مختصر کرنا کہ کئی دفعہ واقعہ سنیاں علامہ شبیر صاحب خود بہت بڑے خطیب نے بھی رفعہ تو نے سنایا ہوئے گا لیکن جیس ویلے بھی خشبو دی ڈبی کھولی جاوے خشبو آجندی ہے جدوں بھی کھولی جاوے خشبو آجندی ہے نبی علیہ السلام نے کہا لگا جی میں تو انہوں دم کرنے واسطے آیاں سنیاں تو اٹھا دماغ میں وہ لفظ نہیں کہنے دا جڑے انہوں نے کہہ دیتے دماغ تو اٹھا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جی کر دیاں کچھ تو میں نوں فوق مار کچھ میں پڑھ کے تنہوں فوق مار داں کچھ تو میں نوں سنا کچھ میں تنہوں سنا شبے پیدا ہو گئے میں نوں جنون کہنے فتح والاں دینے تے جے میری گفت گوھتے اندر جنون ہو گئے تے پھر تو میں نوں دم کر دیں تے دماغ تیرا تے ابو جالدہ خراب ہو گئے تے پھر میں پھوک مار دیں گا سرحان اللہ میں کچھ پڑھ کے میں تنہوں سنا دوں مانگا گل بڑی معقول سی بڑی معقول گل بڑی عقل والی گل پھراتے گرہ ہمی ہو دے دماغ دے اندر گال لگی تے میں ابو جالدہ پٹھے پاسے لے بزرگان دے نا دے بزرگان تو مراد ہے اے جڑے بطر بنائے ہوئے نہیں انہوں نے بزرگ سمجھ دے سانا اے نا دے نا دے شامو کپڑے چونکے لے جاندہ ہے ففٹی ففٹی پروران دے تیدا ابو جالدہ تے تقسیم کر لیں دینے بند لیں دینے آج میں نوں پتہ لگا اے مجنون کہنے اسطاقفر اللہ پیارے پیغمبر نوں لیکن میں ویخدہ پیاں کہ جے پیغمبر دے ایک ایک لفظ دیا اکلاں کائناتیں تقسیم کی تیاں جان ساری دنیا دے پاگل اکل مند بن جان کہہ دیو سلاللہ ایک ایک لفظ چینیاں اکلاں او جے او بندیاں جاماں ساری دنیا دے بے اکلاں دے او اکلاں کاماں پہلے تولے پھر او بولے اے دے بولن کون جو تولے رب بولے تاں پھر اے بولے اے دے بولاں وچ رب بولے وما یمتکو عن الحوا انہوا الا وحیون یوہا اچھی کہہ دیو سبحان پیارے پیغمبر دی شان سن کے بھی اگر تیرے دیل دے اندر ایک گل نہیں آن دی کہ علماء دیوبان سچے عاشق نے پیارے پیغمبر دے اے لامہ شبیر ایدہ پتر اور جڑا دیدیا دارہ پڑھنے والی ہیں بچیاں پڑھانے والے استاد اے جن نے بھی بیٹھے ہوئے اے پروانے دیوانے صحابہ اکرام دے اگر تیرے دیل دے اندر ٹھے بھی خیال نہیں آن دا کہ نبی نو مان دینے چبہ رب بھی خیال نہیں آن یا مرمی بھی خیال نہیں آن دا مرمی بھی خیال نہیں آپ چپ کر گئے فساہ دی بارش ہوئی بلاغت دی بارش ہوئی جملے بے بہار اہل زبان نہیں سمجھ دینے انہی اربی میں نہیں سمجھ سکتا میرا استاد نہیں سمجھ سکتا جنہی عربی مکہ والے جاہل مادری زبان بولنے والے سمجھ دے سان کہہ لکھا معبوبہ تھوڑا جاہور بیان کر اللہ دے پیارے پیغمبر اے نہیں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم نے کئی خطاب کرنے کے لئے اور جگہ بھی جانا ہے لیکن نبی علیہ السلام اگے بیان کر لگ پہ سوہاں لگا نبی دعا مانگ دا یا اللہ ہن بندہ آیا تیہ ہے داخلہ لے کے جاوے اے چلا لکھا کے جاوے زندگی دا اے مجاہد بن کے جاوے اہمینہ جاوے ابو جاہلہ چیلا آیا انہوں نے پیجیا جناب تبدی کی جماعت منکر نے لہٰذا اے بندہ جڑا ہے اپنے علاقے امیر بن کے جاوے میرے پیارے پیغمبر نے اگے پر دیتا وَنَا شَهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَا شَهَدُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اے تھے تک جیسے لیاللہ دے پیارے پیغمبر پہنچے فساد کم کر گئی بلاغت کم کر گئی نبی دا اخلاق کم کر گیا اور ساکھ کیا چیزہ اگباس ہے مصطفیٰ دے وَزُّحَا چِہرے دے حُسن نے کم کر کے دکھا دنیا چی مرضی تاں تھوڑے نیکو دا بوٹھا پیڑا سی کیا دا مرزی دا مرزی دی شکلی کو انہیں چنگی جی میں بیٹ کو ٹوٹیا ہویا لہٰذا بہت سارے بندے خدا کلمہ نہ پرسکے سادہ کالی کملی والا اِنَّا سونا اِنَّا سونا جنہ دیاں ہورا وچھ روکے وچھوں ویخ دیاں سنگے نگاہ مصطفیٰ دے چیرے دے پیجا ہوئے وَزُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَالَّا خِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى بہرحال تفصیلہ دیں دن میں جانا چاندہ حضور علیہ السلام دے چیرے والا دیکھ دا ہے دند مبارک کلیاں وانگوں دند مبارک کلیاں وانگوں اِس سرخ لبان وچھ سجید حسنا تیرا روغ مٹاوے تے پکھے ویکھ کے رجید ذرا ایک تبسم کی تکلیف کرنا کہ گلشن میں سب پھول مر جا رہے ہیں تو اس گئو کہ مولا نبا کتھوڑا ہے اس واسطے کر کے اگر بھی ذرا بیان کر میں کہ بہت اچھا میرے پیارے پیغمبر نے تقریر کی تھی زبان بھی کم کر گئی لیجا بھی کم کر گیا مٹھی مٹھی گفتگو بھی کم کر گئی حضرت عمر تلوار کڑی بیٹھے نہیں کہو رضی اللہ تعالی دندے والے بندے بھی ہونے چاہیے دیا دندے والے بندے نہ ہوں تیسان دنیا ہوں سکے انہوں بیٹھے ہیں بیٹھے انہوں کچھے انہوں کھا جاوے جیسے لے گلے بدوکان لے کے جال دینے پھر پھر لگتا چوبی بندے پتا نہیں کتے مجھے چلے گئے پھر چپ کر کے گلے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر تلوار کڑی بیٹھے ہیں جے نے گستافی کی تھی توان میں لہ دینی ہوں اے دی میں گردن لہ دینی ہوں حضور نے فرمایا کچھ نہ چھی کچھ پیار نہ حضور نے فرمایا کچھ نہ چھی کچھ پیار نہ حضور نے فرمایا کچھ نہ چھی کچھ نہ چھی میرا مہمانے مہمانہ تھا کچھ احترام کریدہ ہوں تھا میں اگلے نے اسامہ کھونٹک نہیں دیتا کروڑا روپیہ بوشلا لگیا نہ پیغ لبا نہ جوائی لبا حضرت عمر تلوار کھو جو جرا کرو میں دس رسی تری خدمتیں آلیتی اندر اللہ تبارک و تعالی مجاہدین نوہور طاقت آتا فرماویاتو آمین خیرے موضوع نہیں فیضرہ خیر کے موضوع بیان کریا کریں گی حجر نکل لیں دیو پہاڑا تھلے ہو پہاڑا تھلے ہو نکل لیں دیو کٹھے بیان کریا کریں گی جو جنا جرے لوگوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شانہ بڑی ہیں بلان جنابی عمر تے کوئی دھنڈہ موجود ہے تلوار موجود ہے اور یہ ذرا بھگی سے ہی زبان بھی چول آپ سے کر دیسے گستاخیدہ تیری گھرد نوہ لہے پہی ہوئے ہوئے گی لاش آپ ہی چکے لے جنگے تیرے رشتے دار حضور فرما دے میں زبا تم ہی کرنا چاہنا ہے زبا میں بھی کرنا چاہنا ہے ہتھیار اپنا اپنا توں تلوار نہ زبا کرنا چاہنا ہے مصطفیٰ پیار نہ زبا کرنا چاہنا ہے زبا ہوئی جانا ہے زبا ہوئی جانا ہے توں تلوار نہ زبا کرنا چاہنا میں پیار نہ زبا کرنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغام میرا پرحفظ نبی کر رہے ہیں میں ہمانوں بچان دی کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر بھی چونکہ نبی اللہ علیہ السلام دے سچے عاشق سی تلوار ہو سوئے میانتے اندر پا لئی کہ تے میرے کنوں کمیل جندر دیر نہ کہ تے ہو جاوے اللہ کیامت سال دن پچھے نہ تے فیر زماند ہون جانا ہون چلے جا جیتے جانا گفتگو ہو گئی تنوں پتہ لگیا ہونہ اقل ماند کونے بے کو فترونے مجنون کونے کہنا محبوبہ میں تھا تھوڑی دیر باستے بیٹھا ذرا کھاپی تے مگا ہونا اس ویلے زبانی کلامی کام چلدا ہوندہ سی میں فارم پر کرنا چاہنا میرا نامی اس جنہ دے ریجسٹر وجل نکھلا ہو جتے ابو بکر صدیق دا دکھے آیا ہے میرے یا نفرتہ محبت نہ تبدیل ہو گئی یا محبت کانفرنس شروع ہو گئی ہو دو میرے یا نفرتہ محبت نہ تبدیل ہو گئی یا نہیں میرے کینے تھے بہت جڑے سی اوہ پیار دے اندر تبدیل ہو گئی نے میں نے بھی فارم پر کر رہا ہو آپ نے فرمایا فارم پر کرنا بڑا آسان طریقہ ہے تے کہہ دے لا الہا اوہ دے دے اندر شرک دور ہندا گیا شرک کے برکاتے اوہ دے اندر بھٹو صاحب دی تقریجوں آن لگ پہن دیئے تارک صاحب دی نکل دی جن دیئے حضرات اگرامی میں مصال دندہ پہاں اے دے ایک شاہ نکل دی گئی ایک شاہ آن دی گئی کیونکہ اس قل میں دے راز نیارے نے اس قل میں دے راز نیارے نے اس دب دے بیڑے تارے نے سانو دسے آمدینے والے نے اوہ پڑھو لا الہا الا اللہ پڑھو لا الہا الا اللہ اٹھ کے جان لگا جتی پاؤن لگا اللہ یہ نبی پچھ دیتا ہے نا یار جڑا میری محفظ دندر آیا اوہ نے تے زندگی تا چلا لکھا دیتا تو ان کے سے پجھیا جاننا ہے کہندہ مابوبان میں ایک سعودہ کینسل کرنے واسطے جاندہ بھی اوہ تبلیگی جماعت دا ملکر بسترے چوکے بار سٹنوالا دے وچانوالا کھڑا ہونا جنہوں ابو جال کہندے نے کہ میں جا کے سو دا تبدیل کرنے واسطے ہو کہندہ سو اونٹ دوں گا میں کہا مہا چاہے سارا مکہ دے دے میں نکملی والے دا ایک پیار ہی کافی اوہ دے متبسم لاب میرے واسطے کافی نہیں اوہ دے مٹھی مٹھی گفتگو میرے واسطے کافی ہے جنہیں میرے دل دی دنیا تبدیل کر دی تھی دال دل دریا سمندر آنڈوں گے اور دل دنیا جانے ہوا وچے بیڑے وچے جھےڑے وچے بنج مہا نے چودہ تبک دلے دے اندر دم بو آنگن تانے حوا جیڑا ہوئے دلدہ محرم رمز پچھانے کہہ دیو سبحان اللہ اس اللہ دے والی دے جڑے توحید والے شہر سی لوکہ نے کٹ دیتے رسالیاں بیچوں جڑے شرک والے شہر سی اور رہن دیتے حضرات اگرامی چلوئے تے اس ویلے بحث کوئی نہیں آپ حضر آگے چلیے سودہ کینسل کریاں وہاں سودہ کینسل کریاں وہاں دوڑیا گیا ابو جال نے مو چوکیا کہنے لگا تیرے ہوتے تے نور نظر آنڈا ہے اگرانو سیتاں چنگیاں نظر آنڈیاں نے اگرانو گلابی گلابی رنگ تیرے نظر آنڈا پہ آئے اگرانو ہستاں پرستیاں سی میرے انگوں تے ہون جنابہ علی کوئی نوحست نظر نہیں آنڈی ہون نور نظر آنڈا ہے اگر کیے کہ تے کلمہ تا نہیں پڑ بیٹھا کہ تے زندگی تا چلاتا نہیں لکھا بیٹھا کہ تے مجاہد ہون دی بیتا نہیں کر بیٹھا وہ کہنے لگا میں سودہ کینسل کرنے باستے آیا میں نو تیرے سو اونٹ دی لوڑ کوئی نہیں میں تے نبی دیکھو رہا ہوں جنت الفردوس وچھ ایک پلاٹ لے لے پلاٹ لے کے بندن ریٹا سٹانیاں پہن دیاں راچھی کرنے پہن دیاں مٹی دیاں ٹرک جان سٹانیاں پہن دیاں نیول برابر کرنا پہن دا پھر جناب ریٹا پچھے تو لے کے آنیاں پہن دیاں بڑی دیت باک کلی کرن دا نمبر آنڈا ہے لیکنو پلاٹ ایسا ہے جتے بنے بنائے محال نظر آنڈا ہے دوتیاں نہرہ ہو دے اندر شیدیاں نہرہ ہو دے اندر ہر شیعہ ہو دے اندر موجود ہے میں سعودہ کر کے آیاں میں نے تیرے اونٹاں دیلوڑ کوئی نہیں انہیں کیا تُو کڑا فارم پر کی تا کہ جڑا تیرے نصیبان چکتے ہونا ہے کوئی نہیں اللہ الہ اللہ میں پہلا نمبر لے کے آیاں ناری دوجہ نمبر بھی کہنا پہلا نمبر کھیڑا کہ باج خدا معبود نہ کوئی یہ پہلا نمبر ہے باج خدا معبود نہ کوئی اچھ زمینہ سمان باد محمد نبی نہ کوئی جس دیاں اچھی آشان مولاہ اللہ اللہ خانسا فرمان دے ہون دے شانہ میں انہوں دا اس واسطے اگر چھے میں حیات نبی دا قائل ہوں لیکن انہوں دا میسوا سے بہت قائلہ انہوں لوگا نے او دو توحید پھیلائی جیسے لئے کوئی پکی سڑک ہم دی نہیں سکتا دو پھوٹا اٹھا کی کلمہ توحیدہ لوگاں تک پچھایا ازاد تیگرامی توجہ درہ کرو فرمان دے شان میں نے تبلیگی جماعت والوں سے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ کا ہمارے کوئی فرق ہو ہم تو توحید والے بندے ہیں لیکن جا میں نے غور کیا ایک جملے کے اندر پتا چل گیا یہ تو ہم سے زیادہ بڑے مجاہد ہیں کیوں ہمارا خیال تھا کہ مرنے والے کچھ نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کہ جیندے بھی کچھ نہیں کر سکتے جو زندہ ہیں وہ ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں مرنے والوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہم سے پانچ منٹ آگئے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے صرف ایک خدا سے پہلا نمبر سن لوں بعد خدا مبود نکوئی رچ زمین آسمان بعد محمد نبی نکوئی جس دیاں اچیاں شان اے مولوی شبیر اے تھے مدرسہ بنائی بیٹھا اگے ایک مولوی ہوتھے مدرسہ بنائی بیٹھا ایک اہدلے پاسے مدرسہ بنائی بیٹھے نے ایک اہدلے پاسے مدرسہ بنائی بیٹھے نے وہ میں کہتے ہیں کہ جو کی پتا ہے حضرات اگرامی جیس ویلے مدرسہ بندہ ہے زمین تو لے کے آسمان تک جنیاں شتانی تاک پہنیاں ماتم کرنے لگ پہنیاں کیوں بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں لیکن آسمانہ تک مبارک بادیاں پھیل جانی ہیں کہ قرآن تے درستہ ایک اضافہ ہو گیا مولوی کی رون لگ پہن دینے کی پٹن لگ پہن دینے پتے ساڑی روزی بند ہو جانی ہے کہ چندہ شبیر حسینی صاحب کھو کے لینا جانا یاد رکھو نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا دین داکان کرو جتھے بیٹھے ہو روزی پرورتی کارے آپ بھی پیچ دن دینے ایک بندہ ساٹھے اندر سے دن در آیا اگدن ہیسی جلسہ استنجے خانہ نے چاہتے بڑھ گیا میں کہا ہے اب یہ نماز موز پڑھ دے کوئی نہیں ہے لوگ آکے ناستنجے خانہ نے خراب کان لپندے دل سے خیال پیدا ہویا چندہ بھی کوئی نہیں سی جلسے واسطے کوئی پشاو کیتا با رہا ہے حد تھی کہنے کہ مولانا وہ آج ہے علماء اکرام آ رہا ہے میں نے کہاں کہیں یہ دس ہزار روپ ہے میری طرف سے میں کہتا کہ پشاو نہ بھی آئے ہوئے تاں ہی آکے کریا کر پہلے اللہ حلو اللہ قبط اللہ بلہ پڑے ابھی شیطانے کےڑا دماغ دندر خیال یعنی پروردیگار عالم نے جو شیلی کی مقدر دندر بیٹھے بٹھا ہے بل جانئے روندہ کی فیدہ شور مچاندہ کی فیدہ بہرحال میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ گئے گیا کہنے کہ میں سعودہ کینسل کرنا میں نے نبی ردین کافی ہے میں نے کلمہ کافی ہے اللہ دی توحید کافی ہے میرا سینہ منبر ہو گیا میں ایت ہوں دین سے کہ ہونی جاناں گا اپنے علاقے دندر عزد قبیلے دندر جا کے لوگ انہوں کمانگا لوگوں بہتے چوٹے ہیں ایک اللہ نال یاری رہو پیار پاؤ تے گا اللہ نہ پاؤ ویقو پیغمبر نے نفر کا محبت آنتی نال تبدیل کر دیتا میں پہلے بھی تصیل محبت کانفرنس جاری ہے بیان جاری ہے ایک بہت نفر تلہ کے تورے آئے کہ شخص چلے آئے تلوار ہتھ میں جب پڑی ہوئی ہے بلکل تفصیل جن میں جانا چاہتا تسیل سو دفعہ واقعہ سنے آئے میں دو نقطے بیان کر کے بس حضرات اگروں کی بڑھی نفر پہ لے کے جاری ہے تلواراں لے کے جاری ہے راہ دندل بڑھائیاں بھی ہوئی ہے اور مٹھ بھیڑ بھی ہوئی جو نوم پتہ لگا کہ پہلا نمبر جڑا ہے ایتے ساتھی ہمشی راہ دے کاروی چلے گیا ایتے میرے بہنوی دے کار چلے گیا خوری طور پہ گئے کھڑکی دنہ کاندھلا کے سنیا کہ اپنے کارویچ مدرسہ بنیا ہوئے اپنے کارویچ مدرسہ بنیا ہوئے اور کوئی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جنہوں کہنتے ہیں علی فلامی مزالک القتب لا ریب فی کوئی نصاب ایک گرامر او دنال کوئی نہیں حضرات اگرامی انگلیش کی دی کوئی کتاب او دنال نہیں سینس الجبرات جمیٹری او دنال موجود کوئی نہیں کوئی بھی نصاب نہیں جنہیں روڑا پا رہا کمپیوٹر ہونا چاہیے لیکے توڑا پیو دائے گا کمپیوٹر بھی ساتھ ہی ہونا چاہیے حضرات اگرامی جڑا نصاب ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کی تا سی کہ یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم القتاب والحکماتا اویو نصاب او دن پڑھایا جاندا سی ہون بھی اویو نصاب جناب درسیاں کے اندر انگلیش بھی دا پورا نصاب ہے نال نال عربیدہ پورا نصاب ہے او جناب اللی کان کیا سی بولی سکھن اپنی پل آیا نہ ادھر کام یاب ہوں دے نہیں نہ ادھر کام یاب ہوں دے نہیں ایک نصاب پہلے پکا کر لاؤ پھر انگلیش دا کم کری جائے ہو ہیں پھر بشاک کھڑ دے کر دے پشاک تا لے سنوں کی طرح آزا آپ ہی اللہ نے جواب دیں گا وہ ہر ہر نصاب پڑا ہے جا رہا قرآن کریم دا انتر گئے بہت شدد ہویا بہت شدد ہویا قربانی بیکھی دل تبدیل ہو گیا انقلاب دل جندر آ گیا میں نو بھی قرآن سناؤ میں تفصیل نہیں کرنا چند قرآن سناؤیا قرآن دیا ہے تاں دل دوتے آ گیا اور نفردہ نفردہ محبت اندر تبدیل ہو گیا کہ اے تھے میں جنابی تعلو ماریا ہے اے تیسی نفرت کان فرنس نفرت کان فرنس میں نو کبلی والے کو لے جاؤ اتھے میں قیم کرنا چاہنا محبت کان فرنس کچھ چیز رہا کہہ دیم سبحان لے جاؤ میں نو لے جاؤ وہ سردہ کو یہ کہہ دیم دا آپ ہی نبید اتھی موجود ہے حسن ناظر ایڈی دور جاندی کی ضرورتیں جڑی گل کرنی ہے اتھی گل کر لو لیکن اوہ دو حجی اقیدہ یہ بڑی دیر بعد احمد رضا آیا تھا اقیدہ پھیلیا اوہ دو حقید قرآن والے ہندے سی حدیث والے ہندے ساں سچے حقیدے ہندے سی کسے نے نہیں کیا کہ اتھی گل کرنا اوہ دے جاندی کی ضرورتیں ہنگامی حالات میں تلوات لفت کی ہوئی ہے اور اکھان کے اندر حجی لالی موجود ہے لہذا نہ جائے تھی گل کر لفرما نہیں نہیں جو ہوتا ہے آشک وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں یہ واقعہ کسی سنتے ہو لیکن علامہ صاحب کو سنوں گے ہور مزا آئے گا میرے کو سن دے ہور مزا آئے گا ہور کسے عالم دین کڑوں بڑے بڑے علماء موجود نے نمائی مزا آئے گا نمائی لطے شہن کنے سخادتیاں چل دے چل دے مسائل بھی حل ہندے جاندے نے واقعات بھی بیان ہندے جاندے نے محبتہ ودیاں جاندیاں نے نظر کا ختم ہندیاں جاندیاں نے کنے سخائے کہ دیکھنے والے یہ تو بتا دیو بند کا مدرسہ کیسا ہے دیکھنے والے یہ تو بتا دیو بند کا مدرسہ کیسا ہے سبق پڑھا جہاں شیخ الہند نے سبق لیا جہاں شیخ الہند نے وہ انار کا بوٹا کیسا ہے دیکھنے والے یہ تو بتا دیو بند کا مدرسہ کیسا ہے کیسا تھا خجرہ جس میں انور شاہ بخاری پڑھاتے تھے بن نوری اور بدر عالم بن نوری اور بدر عالم کو فیض الباری لکھاتے تھے نشان لگایا جہاں آقا نے وہ چاند سا ٹکڑا کیسا ہے دیکھنے والے یہ تو بتا دیو بند کا مدرسہ کیسا ہے دیکھنے والے یہ تو بتا دیو بند کا مدرسہ کیسا ہے بہرحال جناب علی یہ نقطے تو انہوں دسنگے تو علماء دیو بند سہی سہی قرآن پاک دیا تفسیران دسنگے تو علماء دیو بند آپ نے بچے نوں قرآن پڑھالا کسے بچی نوں قرآن پڑھالا جناب علی ذہین بچا ہوئے وہ چھڑ جائے کر تینا چون سالہ تو بعد وہ عربی دے اندر بھی گلنا کرے گا وہ جناب علی قرآن بھی دنوں پڑھ پڑھ کے سنائے گا حدیثہ بھی پڑھ پڑھ کے سنائے گا بہرحال جناب جتے کردے اندر مدرسہ چالو سی وہ تو قرآن کریم جیسے سنیاں ایک مخلص مدرس دیکھو لوں میں نوں لے چلو لے چلو کملی والے دے دربار دے اندر لے چلو دربار مصطفیٰ لگیا ہوئے آئے حضور علیہ السلام نے بھی بڑا انتظار سی رات اللہ نے کہہ دیتا زی محبوب ہے کہ آنے والا آئے گا تو دھو بچوں ایک منگی آئے ایک ابو جاہل منگی آئے تیک عمر ابن خطام منگی آئے ریکھیں سوئے نوں کیڑا آندہ آئے ریکھیں آتے عمر آندے پہنے اللہ تو عمر دے دیتا آئے دے نرکی حکمتیں فرمائے تو لفظ یا کہہ دیتا کہ یا او دے دے یا اے دے دے یا نا ہندہ تے دو میں آجل دے یہ دفعہ یا جڑی ہے نا وہ بھی کام خراب کردندی کہ یا جڑے یا جنابل تو کہہ دیتا یا او دے دے یا اے دے دے تے جمیں تو آنکھیں آمیں او میں گل پوری کر دیتی کیونکہ تُو نہیں سونا ہے تیری زبان بھی سونی ہے تیری گفتگو بھی سونی ہے تے پھر قسمت اپنیاں پڑی ہندی گئے مقدر اپنا پڑا ہندائے اے نا دو نا دیجوں ایک نو میں تیرا پروانہ بڑا دیتا جنو عمر کہن دے نے ایک نو ملانگ بڑا دیتا سنگاں کو ٹھیک جانگے کیا مطلب ایک نو ملانگ بڑا دیتا صحابہ اکرام دا دشمن بڑا دیتا اس واسدے کر کے توجہ ذرا کرو توجہ نبی علیہ السلام کچھ دے پہنے عمر آپ نے ہس کے فرمایا محبت نار کم دے پہنے کب کب بھی تاریئے کہ رپورٹرہ پہنچ گئی ہونے ہیں بہری بھی آن دیئے رپورٹرہ پہنچ گئی ہونے ہیں کہ میرے کی عزائم سان میں کیڑے آراتے ہیں درہاں چلے ایسی سپر میٹنگ کیڑی ہوئی سی جدن ابو جال نے فارولہ پیش کیتا نبی علیہ السلام نے شہید کرندہ گلہ ساریاں پہنچ گئی ہونگیاں پتہ نہیں میرے تھی میرے حمزہ حملہ کردے ہوئے یا سارے صحابہ اکرام میرے تھی حملہ کردے ہیں لیکن جو نبی علیہ السلام حسب ہے جو نبی علیہ السلام مسکراب ہے پچھیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیل ہی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ ایک دستج مدرسہ سی کردہ بنے آئے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمر اب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاوں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا سارے کہہ دے ہو رضی اللہ تعالیٰ دراتے گرامی توجہ درہ کرو بڑے بڑے پوختہ دل اور بڑے بڑے مضبوط قسم دے دشمن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات نوے کے کلمہ پر لگتا ہے اسلام قبول کر لیا تک دے کدے کمالات بھی محبت دا ذریعہ بن جاندے ہیں اس شخصیت نہ کیوں نہ محبت کی تھی جا دے اسے نبی نہ کیوں نہ پیار کی تا جا دے جنہوں پروردیگار عالم نے انہیں کمالات عطا فرمائے کتابان یہ کتابان لکھ دیتی ہیں کروڑ ہا صفات لکھ دیتے گئے لیکن پیغمبر دیئے شانہ تے کمالات موجزات پورے نہ آئے آج میرے پیغمبر نے انگل دے خور نہ سنیوں حیوی پکی تے سچی مولانہ بدر عالم نے ترجمانوں سننا دندر لکھیا جناب علی باب الموجزات دے اندر نبی علیہ السلام نے پروگرام بڑھا لیا ہیوی آخری گلبہ سے اس تو بعد دعا مانگ دے ہم اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بڑھا لیا خصوصی گشت دا آج گشت کرنے واسکے چلیے اور جڑے لوگ نہیں آ دے میری محفل دندر جڑے بفید مبزار دندر نہیں آ دے میں اونا دیکھنا تاکہ گل پچھا دے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ اکرام نال چل پہ دیوانے نال چل پہ پروانے نال چل پہ مجاہدین نال چل پہ اگر آپ کے گرامی جلدے جلدے ایک مقام ایک گلی آئی ایک سڑک آئی میں مکہ بھی سارا بیکھیا پہاڑاں دندر کریا ہویا ہے ہوں تھے توڑ توڑ کے پہاڑ پر میں کہنا کیا مطا کو پہاڑ باقی رہن کے موقع نہیں سکتے بہا ہر حال ایک گڑی آگئی اوہ دردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاندے پہنے صحابہ پاک نے روکے محبوب ہے دردہ دشمن رندہ ہے بڑا بہتر ایلان والا دشمن رندہ ہے تکے دین والا رندہ ہے بسترے چو کے بار سٹن والا اوہ دن بسترے ہوندے ہی نہیں سی میں آج دی مسال دے رہے ہیں ایلان والا دشمن رندہ ہے بسترے چو کے بار سٹن والا تے آزا ہے بہت بڑا ایدی گلیت چنا جاؤ کہ تے گستاقی نہ کرتے ہوئے کہ تے محبوبہ تیرے تے حملہ آور نہ ہو جاوے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج پھر جانا ضرور اے دردی اوہ اپنا ظلم لے کے آوے اپنا تشدد لے کے آوے اپنی گارگیاں لے کے آوے تے مصطفیٰ آج دعامہ لے کے جاندہ پی وہ نفرت دا پرورام لے کے آوے میں محبت دا پرورام لے کے جاندہ پی پھر دیکھتے ہیں کہ مھٹا بہت ہی جناب علی کھٹا کھٹا یودی کھڑا پی ایمان اور ہاتھ بھی جانبان لے کے کھڑا ہے جنہوں دو کہندے نہیں کہندے کہ محبوبہ ایمینہ جائیں میری گار سنن کے جائیں صحابہ اکرام تب کتی تاریح ہوگی کہ تے گستاخی نہ کر دے ہوئے لیکن نبی علیہ السلام پورے پورے مطمئنے اس واسطے کے اللہ کہنا محبوبہ تبلیغ کرنا تیرا کام ہے تیریاں ظلفان دی ہی فاظت کرنا میرا کام ہے تیرے باراں تا کوئی نہیں آسکتا میرا کام ہے وہ ہر حال ہو کہندے گا میں ایک جانور رہ کے آیاں پھڑ کے لے آنڈا تازہ تازہ جنگل وچوں جے او گفتگو کرے تیری تصدیق کر دے ہوئے تیرے میں نفرتان ختم کر دوں گا اے تھی محبت کا انفرنس مناکد ہو جائے گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لیا او گو چوکے لیایا نبی علیہ السلام نے ان کو چھے امان آنا یعزب او گو میں کون او جانورا میں کون او گو کہن لگا انتا رسولو رب العالمین انتا رسولو رب العالمین تشریعہ ہو جانے چاہیے دیا اے گو کہنے کی چاندی یہ اے جانور کہنے کی چاندی یہ اے کہنے کی چاندی ہے کہ تُو آسمان ناندہ بھی نبی تُو زمین ناندہ بھی نبی تُو سمدر ناندہ بھی نبی تُو پہاڑ ناندہ بھی نبی ساری کائنات دا نبی تُو اے سونے آن اور پھر جیزبیلوں نے یہ گل پی تھی علماء اکرام دکھتے نے مولان بدر عالم حدیث دے تھے لے بریق بریق الفاظ دے اندر بیان کرتے نے او یہو دی او دیا نفر کا موک گئیا تشدد ختم ہو گئے لبان تتبسم آ گیا دل جمستفادی محبت چھا گئی اور کلمہ آ گیا عقیدہ بدل لیا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا دا پتر نہیں ہو سکدا قلو اللہ احد اللہ حسامد اللہ میاں وحدہ اللہ شریک بینیاز تجیز میں نے انہیں کلمہ پڑھیا کول نوکر کھڑے سی کوئی پانی تبدیل کرنے پڑا کوئی پٹھڑا اور بدلنے والا میں بطور مسال کہنے دا بھی ہیں کوئی ادھا کاروبار کرنے والا کوئی کنگشو کے لے ان والا کوئی کھجیاں لوں ان والا وہ سارے کہنے لگے اور آپ کلہ ہی جنت والا جا کلمہ کلہ ہی نہ پڑھ اگے تیرے پچھے لگے اسی جہنم وال جاندے سی اور سانو بھی کلمہ پڑھا کے نبی کوڑوں اس موٹر ویٹے چلا دے جڑی جنت میں ان گیٹ تک جاندی کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ آپ کلہ دے نہ جا تو جہنم وال جاندہ سی تیرے نالی سی پچھے بھی ساڑے موکے پہنے گے تمہیں گے جمعہ دے مونکرانہ جو حال ہوں گا اور ہون تو اس امیرنو من لے ساری کائنات امیرنو لہذا سانو بھی کلمہ پڑھا کے نال لے جا انہیں غوڑا پاستہ کندا محبوب بے قل سونا ختمے رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لانگ دا گیا عبداللہ دا چند عبداللہ دا چند دکھی آندہ سجن کے توہیدنوں برتین دا گیا برتین دا گیا محبت کانفرنس دا موضوع میں ایتھے تک لیا ہے سوا بات بج گئے ایتھوں تک ایتھ محید ہے دوسری جسے محبت کانفرنس مونکر کیتی مولی صاحب نے اگے گھل چلا ہوا گئے پی پروانے کدھا آنے گئے ماشاءاللہ 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 جلدی جلدی سیدنا مولان مریقیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے